نیوز اینڈ ویوز ٹی وی کے معزیز سامین و ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزیز سامین آج ہم پہنچے ہیں میاں والی کی انتہائی ایک معروف شخصیت سماجی شخصیت ایک ڈاکٹر اور ایک ماہر تعلیم کے پاس یہ نہ صرف ماہر تعلیم ہیں بلکہ میری نزدیک یہ شعبہ تعلیم کے اندر ایک ٹرینڈ چینجر ہیں کہ جنہوں نے شعبہ تعلیم کے اندر ایک نئی روایت کو جنم دیا ایک نئی روایت کی بنیاد رکھی کہ یہ صرف یہ نہیں کہ بچہ ڈگری آسل کرے بلکہ ان کا خواب ہے ان کی سوچ ہے کہ میں بچے کو ایک رہنما بنا کر اپنی درخشگاہ سے فارق کروں مزید سامین ان کی سوچ ہے کہ میں ان بچوں کو تعلیم سے آراستہ کروں تعلیم کے زیور سے آراستہ کروں جن کے والدین اپنی گریبی اور کمزوری کی وجہ سے اپنے بچوں کو اچھے سکولوں میں اچھے کالجوں میں نہیں پڑا سکتے مزید سامین دیگر باتیں انہی سے جانے گے آج کی شخصیت میری مراد میاں والی کے ڈینٹل سرجن ماہر تعلیم سماجی رہنما محترم ڈاکٹر حنیف نیازی صاحب سر اسلام علیکم سر میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کو بالہ اتاک رکھتے ہوئے نیوز اینڈ ویوز کو وقت دیا سر ہماری نیوز اینڈ ویوز کو مقصد اپنی پسیماندہ علاقے کے ہیروز کو دنیا کے سامنے پیش کرنا اور ان کی زندگی سے آنے والی نسل کے لیے ایسے چیزوں کو پرکھنا نکھارنا تاکہ وہ بچوں کے لیے وہ سٹوڈنٹ کے لیے مشل راہ بنے تو سر میں راہ آپ سے پہلا سوال یہی ہوگا تاکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے مشل راہ ہے کہ ایک ہنیف خان جس کا تعلق رکھڑی سے تعلیم چھوڑ چکے ہیں وہ ڈرائیور بنے وہ لکھاڑے کے طور پر کام کرے اس نے سکورٹک گارڈ کے طور پر کام کیا ایک سیدھی سمت سیدھی راہ پہ جا رہے تھے اکلال روزی کما رہے تھے غلط نہیں تھی لیکن اس کیا وجہ وہ کونسی چیز ہے جس نے ڈاکٹر ہنیف خان کو یہ باور کرایا کہ ہنیف خان یہ راہ مشکل ہے تمہیں کہیں اور کام کرنا ہے تو وہ کونسی چیز تھی جس نے آپ کو یوٹر لینے پہ مچبور کیا آپ نے دوبارہ تعلیم کا آغاز کیا اور بھرپور انداز میں تعلیمی مدان میں کامیابی آسل کی ایک ڈاکٹر بن کر سامنے آئے اور ایک ماہر تعلیم بن کر سامنے آئے سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں استاد محترم کہ آپ غنڈی سے آئے میرے پاس اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے بہنوں بھائیوں سے اور پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ بات کر سکو اللہ شبہ ہر کسی پر اللہ کے بڑے حسانات ہیں مربانی ہیں سر سے لے کر پون تک ہر انسان اللہ کے نامات کا شمار نہیں کر سکتا جہاں تک میرے تعلق ہے میں نے ہمیشہ یہ دعویٰ کی ہے اور شاید اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی بندہ نہ ہو جتنا میں اپنے آپ کو گردانتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ میٹرک میں فیل ہونے کے بعد ٹریکٹر چلایا درخت کٹے چوکی دارہ کیا چپلاسی رہا یہ اچھے کام ہے مزدوری والے کام ہے حق حلال کی رہا تھی تو وہاں سے فرینکلی سپیکنگ کہ جب یہ میں کر رہا تھا کام تو مجھے کہیں لا شعور میں سے آوازیں آیا کرتی تھیں کہ یہ کام بہت اچھ ہے مزدوری غیرت مند کیا کرتے ہیں لیکن یہ تمہاری منزل نہیں ہے تم اپنے ماں باپ کی ویسے خدمت نہیں کر سکتے ویسے ان کا نام نہیں روشن کر سکتے جیسے ایسے مزدور چوکیدار آپ کرو گے والد صاحب مجھے بار بار کہا کرتے تھے کہ میٹرک کلیئر کرو تاکہ میں کسی کو کہہ کر آپ کو آرمی میں ائر فورس میں کروا دوں تجھے ساری چیزیں مل ملا کے پھر کچھ معاشرے کی سوسائیٹی کی انسلٹنگ سے کرتے ہیں ہمارا پیمانہ رشتہ داروں میں بھی غریبوں کے ساتھ اور ہوتا ہے اور امیر رشتہ داروں کے ساتھ اور ہوتا ہے تو جب یہ چیزیں میں دیکھا کرتا تھا کہ استثال ہو رہا ہے غریبی غریبی کوئی اتنی بڑی بلا نہیں ہے اگر استثال نہ ہو اگر سب کو ہمارے معاشرے میں استثال زیادہ ہے تو میں اس استثال کی وجہ سے عموماً میں زینی طور پر میں ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ میرے امیروں کے ساتھ تلقات کم ہیں وڈیروں کے ساتھ جگیرداروں کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرے تلقات آپ نہیں دیکھیں گے اب میرے تلقات دیکھیں گے تو ٹریکٹروں کے ڈرائیور ہو گئے گاڑیوں کے ڈرائیور ہو گئے مکینک ہو گئے حجام ہو گئے ترخان ہو گئے چھوٹے جو مزدور طبقے ان کے ساتھ آپ مجھے بہت زیادہ دیکھیں گے کہ میری محبت ہے اور ان کے ساتھ مجھے اپنی اٹیچمنٹ فیل ہوتی ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے خود بری فیل کی تھیں وہ یہ ہی تھیں کہ امیر غریبوں کو لفٹ نہیں کراتے تو اب اللہ نے مجھے دنیاوی لحاظ سے امیر کر دیا لیکن میں غریبوں کے پاس جب جاتا ہوں تو میں غریب ہو جاتا میں ان سے غریب بن کر ہی پیش آتا ہوں تا کہ وہ جو میں فیل کیا کرتا تھا وہ کوئی اور نہ کرے اور یہی وجہ ہے کہ مجھے سے غریب لوگ بہت پیار کرتے ہیں امیروں کے نسبت غریبوں کا میں چاہتا ہوں تو پھر والد صاحب مجھے بار بار کہا کرتے تھے مجھے یہ تھا کہ میں میٹرک کر آرمی میں چلا جاؤ گا یہ تو اللہ کو منظور کچھ اور تھا شاہ صاحب کو اللہ پاک جنت میں جگہ دے انہوں نے مجھے دیکھا ابزرب کیا انہوں نے پھر شور مچایا انہوں نے شور مچایا کہ بھئی تم میٹرک کرنے والے صرف بچے نہیں ہو تم نے آگے پڑھ بڑھ بڑھ اور اڈاکٹر بن اور ان کی خلوص کی اور ان کی مولمی کی یہ مراج تھی کہ انہوں نے بات کی اور میرے اندر جذب ہو گئی اس بات کو میں نے اون کر لیا انہوں نے مجھے کہا اللہ سے مانگ نہ کیسے اللہ آپ کو نوازے گا کیسے بس آپ نے بلیو کرنا آج سے تک 23 24 سال پہلے شاہد صاحب کی ساتھ یہ سارا سلسلہ ہوا تھا تو تب سے لے کر آج تک اور جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں نے اللہ کے ساتھ جو سلسلہ جوڑ رکھا ہے وہ ایسے ہے جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے بھائی سامنے بیٹھ ہے کہ جو سوچتا ہے انسان اللہ اس کو ویسے ہی پیش آتا ہے یہ میرے ایمان ہے قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے اور یہ میں جیسے سوچتا ہوں اچھا سوچتا ہوں اچھی سوچ سوچیں اللہ آپ کو وہی چیز کر سوال سوال ایک سے اہم ہے ایک ماہ میں نے اس پہ کام کیا کہ دکٹر صاحب کنٹرو کرنا ہے تو کون سے سوال کروں پھر میری ناکس ذہن میں جو باتیں آئیں سر آپ دکٹر ہیں دکٹر کا پیشہ مخلوق خدا کی زندگی بہتر کرنا صحت کی شعبی میں کام کرنا پھر یہ سوچ یہ خیال کیسے آیا کہ آپ بطور مولم بطور ٹیچر بطور ایک ادارے کے ہیڈ شعبہ تعلیم میں خدمات انجام دے رہے ہیں اس کی خاص وجہ جب میں نے دیکھا کہ ایز ڈاکٹر میں کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میہ والی کہ میں سب سے قابل ڈنٹل سرجن میں ہمیشہ دوسرے ڈنٹل سرجن کے بارے میں یہ رائے دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں اور مجھ سے لیک ہیں چونکہ میرا رویہ تھا وہ اتنا دوستانہ تھا کہ مجھے دیکھتی دیکھتے جو بھی میرے پاس پیشنٹ آیا اس نے یہ رائے دی کہ ڈاکٹر صاحب اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو میں نے جب دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے میرے لئے نرم گوشہ پیدا کی ہے اور وہ صرف اس وجہ سے پیدا کی ہے دو چیزوں کی وجہ سے ایک یہ کہ میں غریب گھر سے نکل کے ڈاکٹر بن دوسرے اس وجہ سے کہ میں لوگوں کے ساتھ ایز ڈاکٹر جیسے فیرون بندہ بن جاتا ویسے پیش نہیں آتا بلکہ ان کا بیٹا بھائی دوست بن کے پیش آتا ہوں تو مجھے پذیرائی جب ملی تو میں نے یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ پہلی جو سٹیپ میری ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ میں میں ٹریکٹر چلے نام تہون میں ڈاکٹر رہا اچھا لوگوں نے میری باتوں کو پسند کرنا شروع کر دیا تو میں نے سوچا کہ چالیس سال کے لوگوں کو پچاس سال کے لوگوں کو ستر سال کے لوگوں کو اگر میں اپنی کاروائی بتاتا رہا ہوں اور ان کو متاثر کرتا رہا ہوں تو ان کی زندگیوں میں کیا ہی ہونا ہے کو ٹیچنگ کر رہا ہے کوئی کلرک ہے کوئی آرمی میں تو میں نے سوچا کہ مجھے جنریشن کو ٹچ کرنا چاہیے جو ابھی لرننگ فیز میں جو ابھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نام دسویں گیارویں بارویں کلاسز میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو مجھے ٹارگٹ کرنا چاہیے اور کنٹینیو کرنا چاہیے اور مجھے موٹیویٹ کرنا چاہیے تو میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ میں زندگی کا ہر جمعہ اللہ کے واسطے اللہ کے رسول کے واسطے اور بیٹر میں ٹاف پاکستان کے لئے سکولوں اور کالجوں کے چکر لگوں گا تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ستر جمعے لگتار میں نے کی ہیں وزیٹ کسی جمعہ کو میرا سر درد نہیں ہوا کسی جمعہ کو میری کار پنکچر نہیں ہوئی کسی جمعہ کے دن میں کوئی پرابلم پیش نہیں آئی ستر جمعے لگتار میرے گھر میں میرے بہن بھائی ماں باپ کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں خدا نہ خاص تھا یا کسی ایک ایک چلیں آج جمعہ ملتوی ہو گیا ایک تو اللہ نے ایک نشانی دی کہ کام اچھ جاری رکھ دوسرا یہ تھا کہ ہمیں دعوت آنا شروع ہو گئے جب میں نے سٹوڈنٹس کے درمیان میں گیا تو میں نے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ مجھے لانا چاہتا تھا مجھے پہلی دفعہ انسان ہونے پہ فخر ہی تاب ہوا ہے کہ جب میں بچوں کے درمیان پہنچ ہوں پاکستان کی بربادی کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے میں نے آج تک کوئی بھی اپنی زبان میں لفاظ جوز کرنے پڑ جاتے ہیں ودہ جنہ ایسا نہیں دیکھا کہ جو بچوں پہ توجہ دے ہم گھوڑوں پہ توجہ دیتے ہم کتوں کی اچھی نسلیں ڈھونڈتے ہیں ہم اچھے سے اچھا گھر بناتے ہیں فارم ہاؤس بناتے زمینے لیتے ہیں کاروبار بناتے ہیں سیاسیوں کی ہم کمپینیں کرتے ہیں سیاسیوں کو جلسے دیتے ہیں ان کے لیے رات دن کھپتے رہتے ہیں ٹینشن لیتے خرچہ کرتے ہیں پیر پرست لوگ ہیں میں خود پیر صاحب کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی ہوئی ہے دیو بندی ہیں ہم سارے پیر پرست لوگ ہیں پیر صاحبان کے لیے ہم لوگ جاگتے رہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں گندہ مکٹی کرتے ہیں ایک واحد شعبہ سٹوڈنٹس کا تعلیم کا جس میں میں نے آج تک کسی کو ورک کرتے ہوئے نے دیکھا اور میری زندگی میں چونکہ ایک تبدیلی ایک ایجوکیشن کی وجہ سے آئی اور ایک ٹیچر کی وجہ سے آئی تو مجھے لگا کہ مجھے پھر تعلیم کے میدان میں جمپ کرنا چاہیے کالج بنانا چاہیے تا کہ جیسے میری زندگی میں تبدیلی آئی ایسے ہی کی بات ہو رہی ہے لیکن خصوصا جب ہم سوشل میڈیا پہ آئی روز خبریں پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ فلان جگہ قتل ہو گیا ہماری نوجوان نسل میں ادم برداشت ہے مایوسی ہے بیراہ روی ہے اور یہ جو ہمارے خصوصا میہ والی کے اندر میں نہیں سمدکت کہ میہ جانے بچانے والے بھی ہیں لیکن پھر بھی قتل غارت کئی کتل کواکیہ ہو جاتا ہے جو دیگر پاکستان کے علاقوں سے شاید ہماری ریشو زیادہ ہے تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے محرکات اور وجوہات کیا ہیں اور ہم اپنی اس نوجوان نسل کو ان چیزوں سے کیسے بچا سکتے ہیں ادم برداست کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں میری اس کے بارے میں جو تجزیہ میں نے کیا ہے جو میں نے اپنا ایک ریسرچ کی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو بات ہے اور بڑی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو ان قاتلوں کو جو معاشرہ پروٹوکول دیتا ہے وہ پروٹوکول ایسا ہے کہ دیکھنے والوں کو کہیں سے بھی یہ فیل نہیں ہوتا کہ قاتل بری چیز ہے جب برا انسان ہوتا ہے جائے اس پہ اللہ کی لانت ہوتی ہے قاتل پہ ہیرو کا مرڈر ہو گیا میں نے کسی کو خدا نہ خاصتہ قتل کر دیا تو میرا پورا قبیلہ ماں باپ زمین بیچ کر سب کچھ بیچ بوچ کر مجھے بچانے پہ لگ جائیں گے جیسے میں دنیا کا سب سے عظیم انسان ہوں اور اگر میں نہ بچا تو شاید قیامت آ جائے گی یا یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ قبیلہ خدا نخواست اس کا غیرت سے کوئی تلق نہیں یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ قاتل کو ہم بچانے پہ لگ جاتے ہیں اور پھر جب وہ قاتل کی سلحہ ہوتی ہے جو جیل سے باہر لے آتے ہو رہے تو میں آج تک میاں والی میں بڑے سے بڑے کارنام دینے والے بندے کو بھی اتنا پروٹوکول لیتے ہوئے نہیں دیکھے جتنا قاتل کو لوگ پروٹوکول دیتے ہیں چار پانچ سو بندے ڈانس کرتے ہوئے جا رہے ہیں گھوڑے ناچ رہے ہیں ڈھول والے ڈھول بجا رہے ہیں اور قاتل کو ہار گلے میں ڈالے ہوئے ہیں تو اس کو جو بھی دیکھے گا تو وہ یہ ایڈیالائز کرے گا اور سمجھے گا کہ شاید قتل کرنا غیرت کا انڈ ہے غیرت کی مراج یہ ہے کہ آپ کو کوئی گالی دے آپ کوئی راستہ نہ دے تو غیرت کی مراج یہ ہے میہ والی میں کہ آپ اسے قتل کر دیں یہ تو یہ بدبختی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو پولیس ہے اور جو ہماری عدالت ہیں تو انہوں نے شغل بنا رکھا ہے انہوں نے بھی قاتلوں کو ظالموں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کچھ نہیں کہتی پکڑتی نہیں ہے عدالتیں بھی چھوڑ دیتی ہیں تو انہوں نے قتل ہی کرنا ہے تو میرے یہ خیال ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری پولیس ہوشیار ہو جائے اب پچھلے دنوں سو دنوں میں ایک سو ایک قتل ہو ہے یہ کوئی سنچری ہے کہ کرکٹ میں جیسے کوئی چھکے مار کے سنچری بنا لیتے ویسے میہ والی میں کتلوں کی سنچری بن رہی ہیں تو میرے خیال میں اس میں سب سے بڑا قصور ہے وہ پولیس کا ہے عدالت کا ہے اور قبائل جو ہماری قائفر قدار تک نہ پہنچانا اور جو ہمارے قبیلہ سسٹم ہے مثلا کوئی پاتھ رہا ہے تو اس کے لئے ہم پیسے نہیں لگاتے اکٹھے ہو کر قبیلے والے لیکن اگر وہی پتر بھتریجہ قتل کر دے تو سارے ہم زمین بیچ کی بھی اس کو بچانے پر لگ جاتے ہیں تو یہ بد بخت کی اور میں سمجھتا ہوں کہ قاتل اور میں کئی دفعہ یہ کہے بھی چک ہوں کہ خدا نہ خاصتہ کبھی میری دادہ حالوں میں سے کسی نے قتل کیا کبھی آج کے بعد تو میں اس کے ساتھ نہیں کھڑاؤں گا نہ اس پر خرچہ کروں گا نہ اس کے ساتھ کھڑاؤں گا نہ اس کی ہیلپ کروں گا اور ہم سب میانوالی والوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے قاتل رسداروں کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے سر میرا آج کے مختصر انٹرویو کا آپ سے آخری سوال کہ سر آپ ایک کالیج کو رن کر رہے ہیں اور اس کالیج کے اندر آپ نے مختلف اپنی والدہ کے نام پہ اپنے کالیج کا بجٹ اور آپ کی سکالرشپ کا بجٹ کہیں زیادہ نہ ہو جائے کیسے مینیج کر پائیں گے کیسے پورا کریں گے یہ سوال مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا اور زہری بات ہے ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اتنی ان لتیج اتنی مونے کھا گئے جنی اگر آپ کیونکہ میں اسی فیلڈ کی پیدوار ہوں جتنی میرے زندگی میں میرے گھر میں تبدیل کی وجہ سے آئی ہے اور جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا وہ اتنے عظیم لوگ تھے کہ ان عظیم لوگوں کی مشن کو میں سمجھ کر چلا رہا ہوں اس کے بعد یہ ہے جو ہم اللہ کا ایسا مربانی ہے کہ یہ ایسا فیلڈ ہے کہ اس میں آپ سکالر شپ دیتے ہیں تو پھر بھی اللہ آپ پہ راضی رہتا ہے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو آپ فل فی دے رہے ہوتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو فی سیونٹی پرسنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اب ہوتا یہ کہ جو بچے آپ فی دے رہے ہیں ان کے ساتھ غریبوں کے بچے فری پڑ جاتے ہیں ان امیر بچوں والی فی جو ادھر اکوموڈیٹ ہو جاتی ہے تو اس سے یہ کبھی بھی نہیں لینا چاہیے باقی یہ ہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنہو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنہو کے کمپیٹیشن کو میں دے نظر رکھتا ہوں کہ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ فرمایا تھا کہ آپ کے گھروں میں جو کچھ ہے جتنا آپ لا سکتے لے آئیں تو حضرت لے آئے تھے تو آپ نے پوچھا کہ عمر کیا لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں آدھا سمان آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی راک پر نچھاور کرنے کے لئے لے آئے ہوں اور آپ نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق آپ گھر میں چھوڑ آئے تو آپ نے کہ میں اللہ اور جو میرا اصل میں خواب ہے اللہ کہ میں اتنا عالی ظرف ہو جاؤ کہ ہو سکتا کہ میرا جتنا شیئر ہے وہ میئے والی کے بیٹوں بیٹیوں کے لئے میں وقف کر دوں یہ بھی آنے والے دونوں میں اپنے آمدن یہ پورے جو میرا شیئر ہے یہ بھی پاسی بیلیٹی ہے مستقبل میں ہو سکتا کہ میئے والی کے بیٹوں بیٹیوں کے نام کر دوں اور جب تک میں ان کے نام نہیں کرتا تو میری کوشش یہ کہ جہاں سے جو چیز میں کماؤں وہ یہ بچوں پر لگا کے جاؤں گھر کیونکہ مجھے اللہ نے ڈاکٹری والی سیٹ سے بھی دیر اللہ پاک اور دوسرے یہ دو وقت کی روٹی پہ اتنا خارج نہیں ہوتا کہ بندہ کہ ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا تو اصل میں میرے جو مشن ہے وہ جی ہے کہ میئے والی کے غریب ترین فیملی وں سارے ڈاکٹر حنیف نیازی کی طرح موٹیویشنل سپیکر نہیں موٹیویشنل فگرز ہوں کہ وہ جب واپس گھر لوٹیں تو جیسے اللہ کا فضل ہوا ہے مجھ پہ اور میں لوگوں کی کام آرہا وہ لوگوں کے کام آنے والے بن جائیں یہ میرا مشن ہے موزیز سامین میں نے جیسے کے شروع میں کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ٹرین سیٹر ہیں اور آپ نے دیکھا کہ میاں والی میں بہت سارے ادارے بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں سکالر جب بھی دے رہے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ ان بچوں کو چنا جائے جو والدین اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے اور یہ میں ڈاکٹر صاحب کو ذاتی طور پر جانتے ہوئے بھی جانتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس چیز کیوں پر کام کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی یہ سوچ ہے کہ ہمارے ادارے سے فارغ تحصیل ہونے والا بچہ فقط ڈگری ہولڈر نہ ہو بلکہ وہ تعلیم جافتا ہو تربیت جافتا ہو بلکہ دوسروں کی لائف کے لئے چینجر ہو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا دوبارہ مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا موضی سامین ضرور اگات کیجئے کہ آج کا پرگرام آپ کو کیسا لگا اجازت دیجئے کیمرمن سریم اللہ خان نیازی کے ساتھ اپنے دوست استاد عظمت اللہ خان کو اللہ حافظ